میں دوہزار چار کے عام چناؤں میں بھوپال کشتر سے لوگ سباہ کا سانسک چناؤں گیا تھا اور ان پانچ ورشوں میں میرے دوارہ تتھا ہمارے پردیش کی سرکار کے دوارہ بھوپال کشتر کے وکاس کے لیے جو پریاس کیے گئے وہ عدیق محتپورن صدہ ہوئے ہیں سب سے پہلے تو یہاں کے جل سنکٹ کو نپٹنے کے لیے نربدا کی پیجل یوزنہ بھوپال میں لانے کا پرشنہ ہے اس نے انیک ورشوں سے اس کی مانگ کی جا رہی تھی لیکن ہمارے کارکال میں ہمارے سرکار کے اور میرے پریتنوں سے وہ یوزنہ سوکرت ہوئی ہے اس کا کام شروع ہو گیا ہے اور اگلے ورش تک اس کا بھوپال کی جنتہ کو پانی ملنے لگے گا دوسرا کار یہاں کے ائرپورٹ کا ہے ائرپورٹ یہاں پہلے بہت چھوٹا تھا بڑے بیمان آ نہیں سکتے تھے پریت نے کیے گئے ہماری راجہ سرکار نے اس میں کچھ بھومی بھی اور ہوای جات اتارنے چڑھنے کے لیے اس کا وستار کرنے کے لیے بھومی دی اس کے پرنام صرف اس کا بھی کام شروع ہو گیا ہے اور وہ بھی وقاس گتی پکڑ رہا ہے اسی پرکار سے بھوپال کے رینوے اسٹیشن مین اسٹیشن ہو چاہے حبیب گنج اسٹیشن ہو دونوں کے وقاس کے لیے بھی انیک پرکار کے پریتنے کیے گئے ہیں اس میں راجہ سرکار نے بھی اپنی بھومی کا نبھائی ہے میں نے ویکتیگہ طرف سے بھی انیک پرکار کے پریاس کیے ہیں اور اس کے قارن ان اسٹیشنوں کا بھی وقاس ہوا ہے اور آگے بھی ہو رہا ہے اور حبیب گنج تو اب ورلڈ کلاس کا اسٹیشن بننے والا ہے اس کی جو سوچی ہے اس سوچی میں حبیب گنج کا بھی نام ہے اور اس کا کام بھی دیر اویر جرور پرارم ہوگا اس کے ساتھ یعنی ایک چھوٹے موٹے کام بھی جو وقاس کے بھوپاگ شیطر کے دشتری سے ہو سکتے ہیں ادھار ان کے لئے ٹیلی فون کے وستار کا کام ہے کئی گاؤں میں جہاں ٹیلی فون نہیں پہنچے تھے وہاں ٹیلی فون پہنچانے کا پریتن کیا گیا ہے جہاں موبائل جا سکتے ہیں موبائل جانے کے لئے پریتن کیا ہے اور جو کارک کے اندر سرکار کے سہیوک سے اور کے اندر سرکار میں پریتن کر کے قرائے جا سکتے ہیں وہ سب کارک کرانے کا پریتن اس کارکال میں ہمارے دوارہ کیا گیا ہے میں نے اپنے راجے میں سواس گیتر بٹوایا ہے میں نے بچوں اور خودتوں کے میں نے ہی موسیقا موسیقا